سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تکریم بجالاتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور ان کی ذات ہمارے لئے باعتبار امام اور رہنماء کافی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ان کی آل اور ان کے تمام ساتھیوں پر بہت زیادہ درود و سلام نازل فرمائے حمد و سلاح کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بہترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے بندوں میں آپ تمام کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں رب العالمین نے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لئے ہی وسیعت ہے رب العالمین کا اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لئے ہی وسیعت ہے ارشاد بارے تعالیٰ ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی ہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو یہ جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت سب سے بہترین منفات اور کمائی ہے اس کی رضا مندی سب سے بہترین فائدہ اور مقصود زندگی ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے پھر جس شخص کو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا مسلمانوں رمضان عبادت و طوبہ کا مہینہ ہے تقرب الہی کے حصول اور عنابت الاللہ کا مہینہ ہے اللہ کی جانب رجوع اور طوبہ کرنے کا مہینہ ہے اخلاص و للہیت خشوع و خضوع اور رکوع و سجود کا مہینہ ہے روزیہ اور قیام کا مہینہ ہے احسان و بھلائی اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اب اس کے رخصت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے اس میں سے اب بالکل معمولی وقت رہ گیا ہے وہ ہمیں الودا کہنے ہی والا ہے اور ہم سے رخت سفر باندھنے ہی والا ہے اے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ کامیاب کون ہے تو ہم اسے مبارک بات دیں اور نہ کام و نہ مراد کون ہے تو ہم اسے تازیت کریں اے اللہ کے بندوں اسے خوب گنیمت جانو اس سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرو جو ایام باقی رہ گئے ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ توبہ و استغفار کرنے میں جلدی کرو اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جسے متقی لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے سنو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے لہذا خوب محنت کرو اب تو چند ہی دن رہ گئے ہیں اور چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں تکان اور پریشانی تو دور ہو جائے گی البتہ عجر و ثواب باقی رہ جائے گا اب کچھ ہی دن باقی ہیں اس کے عوراق بند ہونے کو ہیں اور اس کے اعمال ختم ہونے پر ہیں کامیاب ہونے والوں کی سعادت کا کیا کہنا جبکہ نامرادوں کا خسارہ و نقصان کتاہی کرنے والوں کی ہلاکت و بربادی نامرادوں کی حسرت اور غافلوں کی مصیبت کس قدر بھیانک ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے جب پہلے زینے پر چڑھے تو کہا آمین پھر جب دوسرے زینے پر چڑھے تو کہا آمین پھر جب تیسرے زینے پر چڑھے تو کہا آمین پھر فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی معافی نہیں ہوئی تو اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے آمین کہا پھر انہوں نے کہا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کرنے کے سبب جہنت میں داخل ہوا تو اسے بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل نے کہا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے جبریل نے کہا آمین کہو تو میں نے آمین کہا صحیب نے حبان اللہ کے بندوں آپ لوگ بڑی عظمت والے ایام اور بہت ہی فضیلت والے اوقات سے گزر رہے ہیں لہذا انہیں قیل و قال غفلت و سستی اور لہو لعب میں ضائع نہ کریں اور نہ ہی موبائل اور سوشل میڈیا کے کثرت استعمال میں برباد کریں اپنے اوقات کو خریمت جانے اپنے اوقات کو نماز ذکر و اذکار تلاوت قرآن توبہ و استغفار دعا اور گریہ وزاری میں لگائیں سنو خیر و نیکی کی راہیں بہت زیادہ ہیں لہذا ان پر چلنے والے کہاں ہیں ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئیں لیکن ان میں سے داخل نہ ہونے والے کہاں ہیں لہذا اللہ کے بندوں ہر قسم کی عبادت و اطاعت کے کام انجام دینے کی کوشش کرو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو رکو سزدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ روسے دار بھائیو جو عبادت قبول ہوتی ہے اس کا ایمان پر بڑا اثر ہوتا ہے دل اور باطن میں اس کا اثر یہ ہے کہ اس سے نیت کی اصلاح ہوتی ہے نفس کا تسکیہ ہوتا ہے اسی طرح اس سے تقوی اخلاص و للہیت اور خشو و خدو پیدا ہوتے ہیں آدھا و جوارے پر اس کا اثر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اور حرام کردہ چیزوں سے باز رہتا ہے نیز نیکی اور اطاعت کے کاموں پر معذبت اور ہمیشکی اختیار کرتا ہے نماز کے بارے میں ارشاد بارے تعالیٰ ہے یقین نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور روسے کے بارے میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روسے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو لہذا اپنے تمام اعمال میں اللہ کی نگرانی کے احساس اپنے دل میں قاہم رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے پیاس بھوک اور تکان کے کچھ نہیں ملتا اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں شب داری اور تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتی ہم اللہ سے سلامتی اور آفیت کے طلبگار ہیں اے لوگو بے شک اعمال کی قبولیت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ہماری حالت پہلے کی بنسبت بہتر ہو جائے اور نیک اعمال اور توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ کو خیر و نیکی کا کام کر کے دکھاؤ اور اللہ کو قرض حسن دو ارشاد بار ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو بھی بھلائی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤگے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور عجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی اور اللہ سے معافی مانگتے رہو اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد و سنہ اس اللہ رب العالمین کو زبا ہے جس نے توبہ کرنے والوں کے لئے راستہ موار کیا جس نے اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے بہترین آرام گا اور ٹھکانہ بنایا اور اس کے لئے گھنا سایا تیار کیا جو اپنی عبادت اپنی سندگی عبادت و ریاضت میں گزارے تو اب جو چاہے سو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے مسلمانوں آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں خطائیں درگزر ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں جو شہس ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کر لیتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اس ایک رات کی عبادت ہزار مہنوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اہم کاموں کے فیصلے کے جاتے ہیں اس لئے اس رات میں قیام اللیل کا خاص احتمام کرو اور اس کی تلاش و جستجو میں محنت و مشقت کرو اس کے حصول میں جا فشانی سے کام لو اس رات میں رب کے سامنے گریہ وزاری کرو اس کی تلاش میں کوشش کرنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا اور اللہ رب العالمین تو بڑا فضل و کرم والا ہے اس رات کو آخری عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کیا جائے خاص کر تاق راتوں میں اب تو بہت ہی کم ایام باقی رہ گئے ہیں اور یاد رہے کہ تمہارے سامنے ستہ اس کی رات ہے جس کے شب قدر ہونے کی سب سے زیادہ امید ہے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ شب قدر کی رات کے بارے میں فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بلا شباہ ورات رمضان ہی میں ہے بلا استثناء انہوں نے قسم کھاتے ہوئے کہا اللہ کی قسم مجھے بالیقین معلوم ہے کہ وہ کون سی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ستائس کی رات ہے اور اس رات کی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح سورج صاف شفاف تلو ہوتا ہے اور اس میں شوائیں نہیں ہوتی ہیں اس حدیث کو امام مسلم میں روایت کیا ہے عمر بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ ستائس کی رات میں تلاشے اور فرمایا اس کو ستائس کی رات میں تلاش ہو یعنی شب قدر کو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس رات میں قیام اللیل کا خاص احتمام کرو اس کی تلاش ہو جستجو میں محنت و مشقت کرو اس کو پانے کا حریص بنو اور اس میں اپنے رب سے گریہ ہو اظہاری کرو لوگوں اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اختتام پر زکاة الفطر کو مشروع قرار دیا لہذا اے اللہ کے بندو اس رات میں قیام اللیل کا خاص احتمام کرو اس کی تلاش و جستجو محنت و مشقت کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو مقبولین میں سے بنائے اے لوگوں اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اختتام پر زکاة الفطر کو مشروع قرار دیا ہے یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور اس کی رات اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ضروری اخراجات کے بعد فطرانہ کے برابر اشیاء موجود ہوں یہ ہر مرد و عورت خواہو بڑا ہو یا چھوٹا مالدار ہو یا غریب سب پر واجب ہے ہر مسلمان اپنی طرف سے اور ہر اس آدمی کی طرف سے نکالے گا جس کی وہ کفالت کر رہا ہے صدقت الفطر کا مستحق وہی ہے جو فرزکاة کا مستحق ہے اس کی مقدار گیہوں یا کھجور یا جو یا کشمش یا گندم یا پنیر یا اس کے قائم مقام جو کچھ بھی ملک کے لوگوں کی خوراک ہو اس میں سے ایک ساہ ہے جسے چامل اور گیہوں اور ساہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے حجم کی پیمائش کی جاتی ہے ناک وزن کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں زکاة الفطر ہر مسلمان پر خواہ آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا ایک ساہ خجور یا جو سے فرض قرار دیا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو اللہ بالعالمین نے صدق فطر کو اس لئے مشروع کیا ہے تاکہ وہ روسے داروں کے لغو کاموں اور گناہوں کا کفارہ ہو مسکونوں کا خانہ مہیا ہو اور عید کے دن گریبوں کی دل جوئی ہو صدق فطر ماہ رمضان کے آخری دن سورج غروب ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے سنت یہ ہے اسے عید کے دن نماز کے لئے جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے اور عید سے ایک دن یا دو دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے اور بلا عذر عید کی نماز کے بعد اسے موخر کرنے والا گنہگار ہوگا لیکن اسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے بن حباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو فرد قرار دیا ہے تاکہ روزے داروں کے لئے لغو اور بہدہ قوال و فال سے روزے داروں کی پاکسگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے چنانچہ جس نے اسے نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے ابو دعوت نے اسے روایت کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کاموں کی توفیق عطا کرے جنہی وہ پسند فرماتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نیک عمال کو قبول فرمائے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو مکمل بات سن کر ان میں بہترین باتوں پر عمل کرتے ہیں ایسی ہی لوگ اللہ کی طرف ہدایت ایافتہ ہیں اور ایسی لوگ اقل مند ہیں اے لوگو تو ہمیں اپنے اطاعت کے کاموں کی توفیق عطا فرما اپنی عبادت میں ہمیں اپنے عقا صرف کرنے کی توفیق دے اے اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور کریم ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں سے ہمارے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈال اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور کریم ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں اور لغزشوں سے دزگزر فرما ہمارے غموں کو دور کر دے مشکلات سے نجات دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اے اللہ امان کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے ہمارے ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو قجرونہ بنانا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمارے مغفرت فرما ساتھی ہمارے والدین اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما ہمارے مریدوں کو شفاہ تا فرما آزمائشوں میں امتلا لوگوں کو آفیت دے اور ہمارے مردوں پر رحم فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک اور اہل شرک و زلیل و رسوا کر دے دین کے دشمنوں کو ہلاک کر دے اس ملکوں اور دگر تمام اسلامی مالک و امنامان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے ملکوں میں امنامان اتا فرما ہمارے حکمرانوں اور قیادت کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز ان کی خصوصی مدد فرما اے اللہ ان کے ذریعے اور ولی احد کے ذریعے اپنے دین کو سربلندی اتا فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اور تمام صحابہ پر رحمتیں اور سلامتیں ناصل کریں دنیا 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 موسیقی